بسم اللہ الرحمن الرحیم جام کمال خان وزیر اعلی بلوچستان نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے کرونا وارس کی وجہ سے لاکڈاؤن سے متاثرہ مستحق افراد کی مالی معاونت کے لیے ایک اور انقلابی اقدام کا آغاز کیا ہے تیرہ بکٹی سے آپ کو خبر دیں حکومت بلوچستان کی جانب سے لاکڈاؤن کے متاثر مزدور طبقے میں ریلیف پیکج کا پہلا مرحلہ اسسسٹن کمیشنر سوی جلال الدین کاکڑ کی زیرے نگرانی شروع کر دیا گیا ہے کوئٹا میں نادار اور مستحق افراد کے لیے حکومت بلوچستان کے تعاون سے بیت الاسلام بیل فیر ٹرسٹ کے جانب سے بلا معافضہ روٹی فراہمی پروگرام کے تحت گزشتہ روز کوئٹا اور اس کے نظافاتی علاقوں میں پچاس ہزار روٹیاں تقسیم کی گئی بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید چھالیس کیسے سامنے آگئے تعداد ایک ہزار دو سو اچھارہ ہو گئی خوسٹ کول مائن ایریا میں ایک مقامی کوئلہ کارنی چیلے کی رسی چھوٹنے سے حادثہ تین کانکن جام بھاک ایک زخم ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیرا لبلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ کوئٹا ترقیاتی پیکج کے منصوبوں پر آئندہ تین سال میں اسی سے نوے فیصد تک عمل درامت سے شہر کا مواصلاتی نظام بہتر اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی ایس ڈی پی دو ہزار انیس اور بیس اور کوئٹا ترقیاتی پیکج پر عمل درامت کے پیش رفت اور صوبے کی مجموعی مالی صورتحال کے جائزہ اجراس سے خطاب کرتے ہوئے کیا صوبائی وزراء زمرک اچکزائی میر اسد بلوچ عبدالخالق ہزارہ اراکین صوبائی اسمبلی اسغر خان اچکزائی ڈاکٹر ربابا بلیدی چیف سیکریٹری فزیل اسغر ایڈیشنل چیف سیکریٹری منصوبہ بندی اور ترقیاتی ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ سیکریٹری خزانہ سیکریٹ ابل دیات سیکریٹری سانت سیکریٹری کھیل اور کمیشنر کوئٹا نے اجراس میں شرکت کی ایہی سی ایس ترقیات تیئی اجراس کو ترقیاتی پروگرام میں شامل ترجیحاتی منصوبوں اور جاری اور نئے منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے بریفنگ دی جس کے تحت لوگ ڈاؤن سے متاثرہ کم آمدنی والے مستحق افراد کو اخوت فاؤنڈیشن کے تاون سے بلا سو دس سے بیس ہزار روپے قرض حسنہ فراہم کیا جائے گا اور واپسی تین سال میں مہانہ پانچ سو سے ایک ہزار روپے ہوگی وزیراعلا نے کہا کہ اگلے مرحلے میں قرض حسنہ کی پروگرام کو مزید وسط دی جائے گی دیرہ بکٹی سے آپ کو خبر دیں حکومت بلوجستان کی جانب سے لوگ ڈاؤن کے متاثر مزدور طبقے میں ریلیف پیکچ کا پہلا مرحلہ اسسسٹن کمیشنر سوی جلال الدین کاکٹ کی زیرے نگرانی شروع کر دیا گیا ہے دو سو مستحق گھروں کے دہاری دار مزدوروں اور مازدوروں میں راشن تقسیم کیے گئے ہیں زیرہ دیرہ بکٹی متاثرہ مزدوروں کو راشن تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے افراد کے ٹولے ٹھنڈے نہ ہوں مزدور طبقے اور غریب عوام نے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر آلہ بلوجستان میر جان کمال خان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ہمارے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کر کے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے نادار اور مستحق افراد کے لیے حکومت بلوجستان کے تاون سے بیت السلام ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے بلا معافضہ روٹی فراہمی پرگرام کے تحت گزشتہ روز کوئچا اور اس کے مضافاتی علاقوں میں پچاس ہزار روٹیاں تقسیم کی گئیں یاد رہے وزیر آلہ بلوجستان سے بیت السلام کے نمائند وفد کی ملاقات کے بعد پندرہ اپریل سے مستحق افراد کے لیے روٹی فراہمی کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا اور کل تک چار لاکھ ہٹاون ہزار روٹیاں مستحق افراد تک پہنچائی جا چکی ہیں بلوجستان میں کرونا وائرس کے مزید چھالیس کیسی سامنے آ گئے جس کے بعد کرونا سے شکار افراد کی تعداد ایک ہزار دو سو اچھارہ ہو گئی وائرس سے شکار زیادہ تر افراد کا تعلق مقامی سطح پر ہے جبکہ کرونا سے مزید ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا امباد کی تعداد اکیس ہو گئی محکمہ سہد بلوجستان کی جانب سے جاری کردہ نئے آداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز کوئٹا میں مقامی سطح پر کرونا وائرس کے مزید چھالیس جبکہ ایک کیس زیارت سے ریپورٹ ہوا کرونا کا شکار مجموعی افراد کی تعداد ایک ہزار دو سو اچھارہ تک پہنچ گئی جن میں مقامی سطح پر کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک ہزار ہو گئی ہے مجموعی طور پر وائرس سے امباد کی تعداد اکیس ہو گئی ہے کان کنوں کی لاشوں کو کان سے نکالنے کی امدادی کام جاری ہیں ہرنائی لیویز ذرائع کے مطابق ایک زخمی کو کان سے نکال کر رورل ہیلتھ سینٹر شارق منتقل کر دیا گیا ہے کوئلہ کان ہرنائی کے سب تحصیل خوست کے مقامی کوئلہ کان میں تیلے کی رسی ٹوٹنے کے باعث پیش آیا ڈیپٹی کمیشنر عظیم دوبر کا کہنا ہے کہ ایک زخمی کو کان سے نکال کر رورل ہیلتھ سینٹر شارق منتقل کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی نصیر آباد کو بریفنگ خان کوچ تھانے کے حدود میں بے دردی سے قتل معصوم محبوب علی کے دو ملزمان گرفتار مزید تفتیش جاری ہے پولیس تھانہ خان کوچ کے حدود میں گوچ محمد پناہ لہڑی میں گزشتہ دنوں پندرہ سالہ محبوب علی لہڑی کو نامعلوم ملزمان بے دردی سے قتل کر کے فرار ہو گئے تھے واقعے کے بعد ایس ایس پی نصیر آباد ارفان بشیر کی نگرانی میں ڈی ایس پی تمبو ارشاد علی گولہ ایس ای چو خان کوچ محمد خان حسنی نے پولیس ٹیم کے ساتھ تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان کی تعلاش شروع کر دی اور قتل میں ملاوث مرکزی ملزم سیف اللہ اور عبدالوسی کو گرفتار کر دیا ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں اس موقع پر جی آئی جی پولیس نصیر آباد شہاب عظیم دہری کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں واقعے کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے سخت احکامات جاری کیے جائیں گے جس کے پیش نظر پولیس ٹیم نے شب و روز محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا عزیز اللہ ساسولی مشک نیوز نصیر آباد سی پی سے آپ کو اپجیٹ کریں کرونا وائرس کے ٹیسٹ کا عمل جاری مزید دو افراد کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے ڈریکٹی کمیشنر ڈاکٹر یاسر بازائی نے بتایا کہ کرونا کے مریضوں کے تعداد مجموعی طور پر بارہ ہو گئی ہے شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں شہری ماسک لگا کر نکلیں لوگ ٹاؤن کے خلاف ورزی پر درجنوں دکانیں سیل کر دی گئی ہیں ڈریکٹی کمیشنر ڈاکٹر یاسر بازائی نے بتایا کہ کرونا وائرس کی ٹیسٹ کا عمل جاری ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے مالی ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز